السلام علیکم ویم الیکٹرک انفرمیشن میں خوشہ مدیر کہتے ہیں جناب جس طرح آپ کو پتا ہے کہ آج کل ہماری استری سے ریلیٹڈ سیریز چل رہی ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے گرمست مانو لیم والی نیشنل کی استری جو ہے وہ کتنے ایمپیر لیتی ہے اور کتنے وار خرچ کرتی ہے اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگی استری اور اچھی سی کمپنی کا کلمپ میٹر جس طرح ہمارے پاس یہ ہائکی کا کلمپ میٹر ہے ایک سکریو ڈریور ایک ٹیسٹر اور ایک یہ وائر ساتھ میں اس کی پروفز تو وائر کی اس لیے ہمیں ضرورت ہوتی ہے کیونکہ استری کی جو تار ہوتی ہے وہ فولی کارٹن سے اوپر سمرچ کی ہوئی ہوتی ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو دو ہمیشہ کرنٹ جو ہے وہ دو وائر سے گزرتا ہے ایک فیز تار اور دوسری نیوٹرل تار جن کو آپ تھنڈی اور گرم بھی کہتے ہیں جب دو تاروں کیونکہ استری کی جو وائر ہوتی ہے اس میں دو وائر ہی ہوتی ہیں اور دونوں وائرز کی اوپر یہ کوٹن لگایا گیا ہوتا ہے اور جب دونوں وائرز کی اوپر ہم کلمپ میٹر کو لگائیں گے تو کلمپ میٹر کوئی بھی ریڈنگ شون نہیں کرے گا اس لیے ہم ایکسٹر سے چھوٹی سی ایک وائر بنا رہتے ہیں جس میں ایک ٹو پین سوچ اور ایک فیمل سوچ کا استعمال کیا جاتا ہے دونوں میں سے کسی ایک وائر پر آپ جب کلمپ میٹر لگاتے ہیں تو آپ کسی بھی چیز کے استعمال ہونے والے ہم پیر کو چیک کرتے ہیں چلی اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو جس طرح ہم نے استری کی وائر کو جو فیمل ایکسٹینشن لیڈ اس کے ساتھ اس کے ساتھ کر دیا ہے جس طرح ہم استری کے سوچ کو یہاں سے لیور کو سوچ کو آن کرتے ہیں تو ہماری استری آن ہو جاتی ہے یہ دیکھئے استری چل رہی ہے اب ہم اس کلمپ میٹر کو آن کرتے ہیں اس کو جیسے ان کلمپ میٹر کو آن کیا تو اس کو ہم نے ایسی امپیر پر ایڈجسٹ کر لینا ہے یہ بھی زیرو زیرو امپیر ہے تو اس آئرن یا استری کو جانے والی وائرس کی کسی ایک وائر پر لگاتے ہیں اور استری کے امپیر چیک کرتے ہیں یہ کلمپ میٹروں کو ہم کسی بھی ایک وائر سے لگاتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہماری استری ہے وہ چار شاریہ چھالی امپیر لے رہی ہے یعنی کہ پانچ امپیر کے لگ بگ ہے یہ استری اس وقت چار شاریہ ففٹی امپیر یعنی کہ پانچ امپیر پونے ہیں پانچ امپیر اس وقت لے رہی ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے آج ہم نے اپنی آئرن کے جو امپیر جک کی ہے اب ہم اس کے وارڈ نکالتے ہیں وارڈ نکالنے کے لیے بڑا سمپل اور آسان فارمولا ہے دیکھیں کہ پی اس ویکل ٹو وی آئی پی سے مرات پاور ہے وی وولٹیج جو آپ کے گھر میں لائن وولٹیج جا رہے ہوتے ہیں ٹو ٹونٹی سے لے کر ٹو ٹھرٹی دک ہوتے ہیں اور آئی سے امپیر جو آپ کی ہوم اپلائن سے کنزیوم کر رہی ہوتی ہیں اب ہم نے اس کے وارڈ نکال لے اپنی آئرن کے تو پی اس ویکل ٹو وولٹیج آتے ہیں گھروں میں ٹو ٹونٹی اس کے بعد ملٹیپلائے بائے یہ اس تری جو ہے فور پوائنٹ فور امپیر کنزیوم کر رہی تھی تو ابھی اس کو ہم اس سے ٹو ٹونٹی کو فور پوائنٹ فور فائیو سے ملٹیپلائے کرتے ہیں تو ہم میں اس اس تری کے وارڈ نکالتے ہیں فور پوائنٹ فور فائیو امپیر سے ملٹیپلائے کیا تو ہماری یہ وارڈ نکال ہے نائن سیون نائن اور ہمارا بجلی کے جو ون یونٹ ہوتا ہے بجلی کا ایک یونٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہزار وارڈ ایکول ٹو ہزار وارڈ کے یعنی کہ اگر آپ کے کوئی چیز ایک گھنٹے میں ایک ہزار وارڈ کنزیوم یا خرچ کرتی ہے تو بجلی کا ایک یونٹ آپ کا ہو جاتا ہے تو یہ آرہے ہیں ہماری اس طریقے نائن سیون نائن وارڈ تو اس طریقے جو وارڈ تھے وہ نائن سیون وارڈ یعنی کہ نو سو اناسی وارڈ مطلب ایک ہزار وارڈ سے کچھ وارڈیج کم ہے اگر یہ ایک ہزار وارڈ ہوتی اور یہ مسلسل ایک گھنٹہ چلتی تو یہ آٹومائٹکلی اس نے ایک یونٹ کو کنزیوم کرنا تھا اب ہمارے گھڑوں میں جو بجلی کا بل آتا ہے وہ اسی یونٹ کے حساب سے آتا ہے کہ کتنے یونٹ کنزیوم کیے گئے ہیں انرجی میٹر پہ اور جو انرجی میٹر پہ ہمارے گھڑوں کا بل ہوتا ہے وہ کلو وارڈ آور کے حساب سے ہوتا ہے کلو وارڈ کتنے ہیں اور کتنے گھنٹے چیز چلی ہے اب کلو سے یہ ون ملٹیپلائے بائی وارڈ کتنے ہیں نائن سیون نائن اگر مہینے میں ہماری اس طریقے ڈیلی ایک گھنٹہ چلتی ہے تو مہینے میں تیس دن ہوتے ہیں تو یہ تیس گھنٹے ہو گئے روز کی ایک گھنٹہ ہم چلتی ہیں ان کو ہمارے گھروں میں جو بجلی قبیل آتا ہے یعنی کہ ایک یونٹ جو ہوتا ہے وہ ہزار وارڈ کے برابر ہوتا ہے اور زیادہ طرق جو پوری دنیا میں جو ہے انرجی میٹر وہ وارڈیج یا آپ کے بل کو جو کلو وارڈ آور کے حساب سے ہوتا ہے کلو وارڈ آور یعنی کہ ایک کلو وارڈیج جو ہے وہ ایکولٹ ہوتا ہے ہزار وارڈ کے یعنی کہ ایک یونٹ کے اب کلو وارڈ آور سے ہم ملٹی پلائے کرتے ہیں کلو کے جگہ 1 آگایا ایک یونٹ ملٹی پلائے بائی وارڈ 979 وارڈیج تو ہے ہماری استری کے 979 اس کے بعد ملٹی پلائے بائی اگر ہماری استری डیلی ایک گھنٹہ چلتی ہے تو ایک مہینے میں تیس دن ہوتے ہیں اب ان کو ملٹی پلائے کر کے نکالتے ہیں کلو وارڈ آور نکالنے کے لئے ہم نے ون ملٹیپلائی بائی نائن سیون نائن جو اس طریقے واتج تھے اور تیس گھنٹے یعنی کہ روز کا ایک گھنٹہ چلی تو تیس دن چلی تو ہمارے یہ واتج آئے ہیں ٹو نائن تھری سیون زیرو یعنی کہ انتیس زار تین سو ستر وات اب ہم اس نے کے یونٹ نکالنے ہیں یہ ٹوٹل واتج جو اس طریقے کنزیوم کی ہیں ایک مہینے کے اندر اب ایک یونٹ جو ہے وہ ہزار وات کے برابر ہوتا اب اس کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے ہزار اب ہماری اس طریقے نے انتیس زار تین سو ستر وات جو ہے وہ خرچ کی ہیں ایک مہینے کے اندر اب ہم اس نے یونٹ نکالنے ہیں کلو وات آور گے ساب سے تو اس کو ڈیوائیڈ کریں گے ہزار سے کیونکہ ایک یونٹ جو ہے وہ ہزار وات کے برابر ہوتا ہے تو پورے مہینے کے ہماری اس طریقے خرچوں میں یونٹ ہے انتیس پوائنٹ تھرٹی سیونٹ یعنی کہ ساڑھے انتیس یونٹ آئرن کنزیومک یونٹ یعنی کہ اس طریقے نے ایک مہینے میں انتیس یونٹ کنزیوم کی ہیں اور انتیس یونٹ ایک یہ انتیس یونٹ اگر ایک یونٹ جو ہے تھرٹی فائف روپیز کا ہے تو اس انتیس روپے کا ہے تو انتیس ضربے پینتیس برابر ہمارا ایک مہینے کا بجلی کا بلہ ہے ایک ہزار پندرہ روپے پی کی آر یعنی کہ پاکستانی روپیز اس طرح آپ اپنے گھر میں کسی بھی ہوم اپ لائنیس کی جو کرنٹیں اس کو calculate کریں اس کو multiply کریں یہی فارملے سے آپ اپنے گھر کا بجلی کا بل بڑے یسانی سے نکال سکتے ہیں ہماری ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ ہمارے چینل کو subscribe کیجئے like کیجئے اور comment share کیجئے